موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ہم جس ٹپک پارے میں مسئلہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ ہے کلاسیفکیشن آف آرگین کمپاؤنٹ آرگین کمپاؤنٹ کا رجوع میں پتہ ہے کہ یہ وہ کمپاؤنٹ ہوتے ہیں جو کاربن اور ہیٹروجین کے ہیڈرو کاربن یا اسٹیڈ ڈیائیویٹس ہوتے ہیں اب ہزار ملاکھوں کے تدرہ میں یہ آرگین کمپاؤنٹس موجود ہیں تو اتنے زیادہ آرگین کمپاؤنٹس کو سٹیٹی کرنا ان کی میچر، ان کی اپیئرنس، ان کی فیزیکل اور ٹیمیکل کامپادیس کو سٹیٹی کرنا، ٹسکس کرنا مشکل رہت ہے تو اس وجہ سے سائیکلسٹ نے کمیسٹ نے ان آرگینک کمپاؤنٹس کو کلاسیفائی کا دیا تو اس بیسیکلی اس بیسیک سکیلیکل کی بیس پر ہم آرگینک کمپاؤنٹس کو دو کلاسیز میں کلاسیفائی کا دیکھتے ہیں ایک ہے اوپن چین یا ایک سائیکلک کمپاؤنٹس اور دوسرے ہے کلوز چین یا سائیکلک کمپاؤنٹس نہیں ہوتے جس میں کارمن ایٹمز جس میں فرس اور لاسٹ کارمن ایٹمز ڈائریکل اٹیش نہیں ہوتے اس میں کارمن ایٹم اوپن فران میں ہوتے ہیں ایک اوپن چین کی شکل میں ہوتے ہیں اور اوپن چین جو ہے اب اس کے جو چین ہرمو پر فردر دو ٹائپس کے ہو سکتی ہے کہ کارمن ایٹمز بیک بیک ایک سیجی چین میں چھوڑے ہوتے ہیں یا کہ اس سیجی چین کے ساتھ کچھ کارمن ایٹمز برانچ کی شکل میں بجود ہوتے ہیں سائیز پہ بھی نکلے ہوتے ہیں سائیز چین کی شکل ہے تو اوپن چین ہائیڈو کارپس کو ہم فردر دو کلاسیز میں کلاسیفائی کا سکتے ہیں تو ایک ہو گیا سٹریٹ چین اور دوسرے ہو گیا برانچ چین تو سٹریٹ چین جس کو دوسرے لفظوں میں نون برانچ چین بھی کار تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کارمن ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ بیک ٹو بیک ایک ہی سیریز میں ہوتے ہیں سو کارمن ایٹمز آر دی بیک ٹو بیک انہا سیریز ایک سیجی سیریز میں یہ کارمن ایٹمز بیک ٹو بیک پڑے ہوتے ہیں اور میرے کر لبی چینز بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سٹریٹ چین ہائیڈو کارپس کا دوسرے جو ناں سپس کا اگل ہے اس کو بیانچ چین ہے اس میں کارپن ایٹم کام ستم ایک کارپن ایٹم سائیڈ چین کی شکل موجود ہوتا ہے ہم اس کو دکھ سکتے ہیں کہ کارپن ایٹمز آر آنس کو پریزنٹ ان فارم آف سائیڈ چین تو وہ سائیڈ چین کی شکل اس کی ایگزامل کے لئے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ ایک کلیم کاربن کی ایک سٹریٹ چین ہے پروبین اس کا نام اسی طرح یہ چار کاربن کی چین ہے بیوٹین ہم سے دیں تو اس طرح جتنے کی نمبر آف کاربن ایٹمز بڑھاتے جائیں گے اسی طرح ایک ایک سریز میں ہونا چاہیے تو وہ کیلائیڈا سٹریٹ چین یا نون پڑھا شکل اس کے دوسری طرح دیکھیں جب ہم برانچین کے لئے تو دیکھیں یہاں پہ ایک سٹریٹ چین ہے یہ ہو اور ایک کاربن آئے ہیں برانچ کی شکل سائٹ چین کی شکل میں مطلوب ہے تو یہ وضع جو کمپاؤنڈ کہہے گا وہ برانچ چین چین کی شکل میں مطلوب ہے اسی طرح تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر آپ سٹریٹ چین مائیں گے تو دو کاربن آئیڈمز برانچ چین کی شکل میں مطلوب ہیں تو یہ بھی برانچ چین والے پورشن میں ہیں برانچ چین والے سٹر ٹیٹ پیشان تو اوپن چین جو ہیں جس میں فاسٹ اور لاسٹ ٹاربن آئیڈمز ڈائیڈی اٹیج نہیں ہوتے ہیں فردر دو سب ٹائپس میں اس کو دیوائی کیا گیا ہے سٹریٹ چین جس میں کاربن آئیڈمز بیک و بیک ایک سیدی سریز میں اٹیج ہوتے ہیں اور جو برانچ چین ہیں اس میں کاربن آئیڈمز سٹریٹ چین کے ساتھ سٹر ٹیٹ چین کی شکل میں بھی برانچ کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ والا پورشن ہو گیا اوپن چین یا ایس آئیڈ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کاربن آئیڈمز ہوتے ہیں چین کے اندر اس پر ایک فاسٹ اور لاسٹ کاربن آئیڈمز ڈائیریکٹلی اٹیج ہوتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ فاسٹ اور لاسٹ کاربن آئیڈمز آئیڈیریکٹلی اٹیج ہیں یا دوسرے دوزوں میں آپ یہ کہیں کہ یہ ایک روز رنگ کی شکل میں ہوتے ہیں رنگ فار میں ہوتے ہیں تو جس طرح اوپن چین کی سب ٹائپس ہیں اسی طرح کلوز چین کی بھی سب ٹائپس ہیں اب کلوز چین جو ہیں وہ فردر دو سب ٹائپس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو ان سب ٹائپس میں ساتھ کلوز چین کی ایکزیم پر ساتھ میں مینشن ہونے گی تو یہ جس سب ٹائپس ہیں ان کو ہم دیتے ہیں تو ہومو سائکلک یا کاربو سائکلک اور جو دوسری سب ٹائپس ہے اس کی ہیٹرو سائکلک اب جو ہومو سائکلک یا کاربو سائکلک ہے اب جو ہومو کبار یہاں پہ آ رہا ہے ہومو مطلب سین بلک سین ٹائپ آف ایٹم تو یہ وہ سائکلک کمپاؤنڈز ہوں گی جس میں سین ٹائپ آف ایٹم ہو رہے اور ہم جو کہ آرگینک کمپاؤنڈز کی بات کرائے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کے تر کاربن اسینشل ایلیمیٹ ہوتا ہے تو رہازہ ہومو سائکلک کمپاؤنڈز میں کاربن ہی موجود ہوگا بلک اس طرح کے کمپاؤنڈز میں جو ریم فارم ہوگا وہ صرف کاربن ایٹمز ہی موجود ہوں گے کوئی اور ایٹم موجود نہیں ہوگا جس میں ہم لی سکتے ہیں کہ only کاربن ایٹمز are present in ring اب اس ریم فارم کی نیچر کے لحاظ سے ہم اس مونو سائکلک یا کاربو سائکلک کمپاؤنڈز کو فردر دو سب ٹائپس میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں تو فردر دو سب ٹائپس کون سی ہے وہ ایک ہے ایلی سائکلک اور دوسرا ہے ایرومیٹک ایلی سائکلک ایلی سائکلک ایلی سائکلک ایلی سائکلک ایلی سائکلک ایلی سائکلک یہاں بھی یہ جو اوپن چینل ہیڈوکاربن ہیں ہم ایلی سائکلک ہم ان کو یہ جو اس کو ایلیس مہنی بھی کہتے ہیں ایلی فیٹ پہو کہتے ہیں جو بارڈ ہے اس کا مدل ہے چونکہ سمالا سیرکاڈ ایلی سائکلک بی بھتی ہیں اینٹرمومیگرال بی بڑھتی ہیں اس لیا ساہیہ ہائیر ہیڈ اور کالیز میں اس سے ہائیر ابسکر آی پس سولیٹس میں کردیا تو تو اس کے لئے ہائیر ہیڈ اور کالیز ہوتے ہیں اس کو بھی somethingcz dive چاہیت ہے اسی طرح یہ جو homo sickness میں اللے حالان کا انکو اللے حالان فرائق ہے یہاں سے کہا ہے کیونکہ یہ سیکلیٹ بھی ہیں اور ایلیسیلیٹ کمپاؤنٹ کی طرح ہی ان کی نیچ جگہ ہوتی ہے یہ سو جیسے ان کو ایلیسیلیٹ کا حد ہے تو ایلیسیلیٹ ہیڈو کارپنز وہ ہیڈو کارپنز ہے جس میں صرف کارپن ایٹم ہی موجود ہوگا اور اس میں کارپن کارپن سینگرپون بھی ہو سکتا ہے دوال بھوم بھی ہو سکتا ہے ٹریپل بھوم بھی ہو سکتا ہے تو اس کی ایجیمپل میں یونکھ ٹھوپے سے چھوٹا جہاں وہ تینکہوں والا ہو سکتا ہے اور ہر داسچے آپ کی engle dois اس نے ایک بانڈ اس کاربن کے ساتھ منا لیا اور ایک بانڈ اس کاربن کے ساتھ منا لیا دو بیلنسی یہاں پہ سیڈس کر رہے ہو گئی باقی رہ کے دو بیلنسی تو وہ دو بیلنسی ہیڈروجن کی شکل جاؤتی تو جہاں اپنی انڈرسلوڈ بات ہے کہ کاربن ٹیک آ رہے ہیں اب جہاں پہ بھی ہی ہیڈروجن مینچن نہ کریں صرف کاربن مینچن ہے تو ہیڈروجن ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو کاربن ہوگا وہ کاربن کو شو گئے گا جتنے بانڈس مینچن ہوں گے وہ اس کی ویلنسی ہو گئے جو بانڈس مینچن نہیں ہوں کہ چار میں سے تو اس کا مدب ہی ہو کہ باقی ہیڈروجن اس کے ساتھ مجھو گے تو چھوٹے سے چھوٹا ہی تین کاربن مالا ہے مندب تین کاربن مالا تو تین کاربن مالا ہیڈروجن کو ہم کہتے ہیں پوپے سیکلک سٹرکچر میں ہے تو ہم اس کو سیکلک سیکلو پوپین دیں اسی طرح چار کاربن مالا چار کاربن مالا ہو گیا تو یہ سیکلو ڈیوٹین ہو گیا پانچ کاربن مال ہو گیا سیکلو پینٹین ہو گیا چھے کاربن مال ہو گیا سیکلو ہگزین ہو گیا تین کاربن پلاس ڈبل بانڈ اب جہاں پہ ڈبل بانڈ ہتا ہے ہم ان کو الکینز کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ این لگا رہتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پہلے سیکلو پوپین کا ڈبل بانڈ ہا گیا تو سیکلو پوپین کہیں گے اسی طرح پانچ کاربن ہے یہاں پہ بھی ہمیں پانچ کاربن مال ہے سیکلو پوپین کا آگا یہاں پہ ڈبل بانڈ آگیا تو سیکلو پوپین کہیں گے تو یہ وہ اورگینک کاربن ہیں ہائیڈو کاربن ہیں جو کہ انیسیکلک ہیں جس میں صرف کاربن وارے ہیٹمز ہوتے ہوتے ہیں اور یہ سنگل ڈبل یا ٹرپل بانڈ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے ربز میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہائیڈو کاربن ہوں گے جن میں بیگزین بریگ موجود نہیں ہی ہوگا اور جن میں بیگزین بریگ موجود ہوگا ان کو ایرومیٹک کمپاؤنز رہتا ہے ایرومہ خوشروع سے لیتے ہیں فاسٹم جب یہ کمپاؤنز آئیسولیٹ ہوئے تو ان کی سمیل ہوتی تھی فریکرنس ہوتی تھی اور انیلیسس پہ پتہ چلا کہ ہر کمپاؤنز کے اندر بیگزین بھی موجود ہے تو دہاستہ ایرومیٹک کمپاؤنز کی ڈیائیشن بند کر کہ وہ کمپاؤنز جن میں بیگزین بریگ موجود ہوتے ہیں تو ایسے کمپاؤنز کو ایرومیٹک کمپاؤنز کا آ رہتا ہے تو سمپل بنزین ایرومیٹک کمپاؤنز ہو گیا یا بنزین کے ساتھ کوئی دوسری سپسٹیٹ ہو گیا لیکن کم از کم ایک بنزین جریف کا ہونا نازمی ہے تو ایسے کمپاؤنز کو ایرومیٹک کمپاؤنز کا آ رہتا ہے تو ایسے کمپاؤنز میں ہم سمپل بنزین لے لیتے ہیں بنزین جس میں آلٹرنیٹس سنگ کا ڈبل بارڈ موجود ہوتے ہیں 6 کارمن کا سٹیکلک رنگ ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹس سنگ کا ڈبل بارڈ موجود ہوتے ہیں اس میں اگر بنزین کے ساتھ ہم ہیڈروکسل گروپ لگا دے تو فینول موجود ہے یہ بھی ایرومیٹک کمپاؤنز ہے بنزین کے ساتھ اگر ہم میتھائل گروپ لگا دے یہ پالوین کراتا ہے یہ بھی ایرومیٹک کمپاؤن ہے تو جو اسی طرح دو بنزین لینک کو ہم ہوگا فیوز کر دیں تو اس کو نیفتھالین کواہ جاتا ہے دو بنزین لینک آپ اس نے فیوز دیں اور بنزین لینک ایرومیٹک ہونے کی نشان میں بیازہ نیفتھالین بھی ایرومیٹک کمپاؤن ہے نیفتھالین جو موت باز کی شکر میں ہم کپڑوں کے ڈرنکس کے مرے دا ہیرومیٹک کابان کرنا تو ہومو سائٹلیں یہ دو فرنس سبوسٹ نہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہیٹروسائٹل جس طرح آپ نے ہومو میسچر اور ہیٹروس میسر پہا تھا تو ہومو بینڈ سین ہیٹرو بینڈڈ ہے اور سائکل ایک مدب سائکل والے کلوز رنگ والی بات ہو رہے تو یہ وہ کلوز رنگ یا کلوز ہیڈو کاربن ہیں جس کے رنگ میں کم از کم ایک ایٹم کاربن کے علاوہ کوئی اور وجہ ہوگا تو وہ ایٹم جو کاربن کے علاوہ رنگ میں موجود ہوگا ہم اس کو ہیٹرو ایٹم دیکھیں گے اور موسٹری جو ہوتے ہیں وہ کاربن کے علاوہ اکسیجن نائٹروجین یا سرکتہ ہیں موسٹری یہ پر رہے ہیں اس کے علاوہ فاسفورس بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ہیٹرو ایٹمز کامے لاتے ہیں اور جب یہ رنگ میں موجود ہوں گے تو اس طرح بردے والے کمپورنز کو ہیٹرو سیٹرک کر رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں میں بھی ایک ہیٹرو ایٹم موجود ہے ہے لیکن ہم اس کو رین کے تر شاندل رہیں گے لیکن ہم اس کو ہیٹرو سیڈلی کمپاؤنڈ میں شاندل نہیں کر سکتے کنڈیشن سے ہے کہ وہ جو ہیٹرو ایٹم ہے وہ رین کے اندر موجود ہیں تو وہ ہیٹرو ایٹم موسکلی اوکسیجن نیٹروجن یا سرفارت تو اس کی ایکزیمپل میں بینسنگ تائپ رینگ ہے اگر ہم اس میں ایک کارما کے بڑے نیٹروجن لگا دیں تو اس کو پیلیڈین کا رہتے ہیں پیلیڈین یا پیلیڈین یہ بھی ایک ہیٹرو سیڈلی کمپاؤن ہے اسی طرح یہ فائیو کا پڑھ رہی ہے یہاں پہ ڈبل کاؤنڈ ہو گیا اور یہاں پہ ہم سلفل لگا تو یہ تھائیو فین کھلات ہے تھائیو بھی سلفل اور اس میں ڈبل کاؤنڈ ہے تو این کا بڑھا ہے تھائیو فین یہ بھی ایک ہیٹرو سیڈلی کمپاؤن ہیں فیورون یہ بھی فائیو ممبر رنگ ہے اور اس میں ایک آدمی جگہ اوکسیجن آگیا تو ہم اس کو فیوران کی یہ ہیٹرو سیڈلی کمپاؤن ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کلاسیفکیشن آف آرگینے کمپاؤن کمپاؤن جو کہ کارپن اوڈکٹر کے کونر کمپاؤن یا ان کے ڈیائیو بیٹر سکتے ہیں تو ان کو دو کلاسیز میں کلاسیفائی کے آگیا ہے کیونکہ ہزارا لاکھوں کی تداز میں جو آرگینے کمپاؤن ہیں ان کو سٹڈی کرنا مشہی رہتے ہیں تو ہم ان کی کلاسیفکیشن کر رہتے ہیں کلاسیفکیشن کی سب کلاسیفکیشن کر رہتے ہیں تو اس طرح کچھ برانچز کی فارمیں سٹڈی کرنا آسان ہوتے ہیں تو اوپن چین یا اے سائل کے لئے اور ان کو ایلیفیٹک بھی کہا رہتا ہے اس میں فس و لاس پر ایٹرنز ڈائیٹی اٹیچن ہوتے ہیں تو چین کی نیچر کی علاوہ سے ان کی دو فردر سب ٹائپس ہیں اور سٹیٹ چین اور برانچ چین میں کاربان ایٹرنز ڈائیٹس سکے ایک چین میں اٹیٹ ہوتے ہیں اور برانچ میں کاربان ایٹرنز کی چین کے ساتھ کچھ کارب ایٹرنز برانچ یا سائل چین کی شکل رہت ہو کلوز چین میں فرس و لاس پر ایٹرنز ڈائیٹی اٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کی فار بھی ہوتے ہیں نیچرہ بیگ کی بیس پہ ہم نے دو کلاسیز میں فردر سب دیوائی کی ایک ہے ہمو سائٹ ایک جن کو کاربو سیکلے کار رہتا ہے چونکہ صرف ایک جیسے کاربو سیکلے کار رہتا ہے جس میں صرف کاربو مجھول ہوتے ہیں تو ان کو فردر دو سب ڈائیٹس پہ ڈیوائیٹ گیا ہے ایک ہے ایلی سائٹلے جو ایلیفیٹک ڈائیٹ کے کمپاؤنز ہوتے ہیں اور سیکلیک فارم ہوتے ہیں تو ان میں سیکلو پوین، سیکلو بکین، سیکلوہکزین، سیکلوہکزین ٹائپ اور ان میں ہی بنزین ڈری نہیں ہوتا جن میں ہوتا ہے ان کو ایلیویٹک کمپاؤنز کار رہتا ہے اور ہی بنزین ڈری نہیں ہوتا ہے تو سارے ایلیویٹک کلاس میں شامل ہوتے ہیں ہیٹر سیکلے کمپاؤنز ہیں تو ایسا ہوتا جو ادر دین کاربو ایٹم ہوگا یعنی کہ ہیٹر ایٹم ہوگا تو ہیٹر ایٹم جو ہیٹر سیکلے کمپاؤنز میں پائے جاتے ہیں وہ اکسیجن ہو سکتا ہے ان نیٹروجن ہوسکتا ہے یا سالکا ہو سکتا ہے موزک یہ سیکلو ہوسکتا ہے تو اس کے ایجمپل میں پائے ریوٹیڈ ہو گیا بنزین جیسا ہے کو بینزین کے چھے کارک کے بھریں پانچ کاربر اور ایک نیٹروجن ہے پائے ریوٹیڈ ہو گیا یہ ہیٹر سیکلے کمپاؤنزیں ہر س کوئی ڈرم رہتا ہے یہ سارے ہیٹر سیکلے کمپاؤنز ہیں تو اس سے اگر آپ کو کو سوال ہو تو آپ پابل سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں Thank you, Allah